بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف پنجا اسے پنجارا پنجورا پنجوارا پونچا یا پنجیا بھی کہا جاتا ہے یہ روئی دھننے والا ہے اس کا عالی کمان نمہ ہوتا ہے وہ اتنے ہوئے تار کو روئی کے اندر رہ کر اس پر ضرب لگاتا ہے جس سے روئی کے رشے الگ ہو جاتے ہیں شہروں میں اسے نداف دھنیا پمبا کوب کلاف اور پھمبا بھی کہا جاتا ہے ہندوستان میں بہت ساری برادریوں کی طرح پنجا نے اپنی روایتی کام سے یہ نام حاصل کیا وہ سوتی دھگا کارتے ہیں سوتی دھگا بناتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے تیلی تھے اور پھر انہوں نے کپاس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا تاریخی طور پر پنجا برادری ہندوستان یا مشکری پنجاب پٹیالا اور سنگرو میں آباد تھی انیس سو سنتالی میں تقسیم ہند کے وقت پاکستان میں ہجرت کر گی اور یہ برادری بنیادی طور پر فیصلہ با سائی وال خانہ وار توبہ ٹیک سنگ ازلا میں پائی جاتی ہے اور اسے شیخ منصوری یا کبھی کبھی محض شیخ کے نام سے جانا جاتا ہے پنجا پنجابی بولتے ہیں لیکن زیادہ تار جو اب بھی پاکستان میں آباد ہیں وہ اردو بولتے ہیں اور مکمل طور پر سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں کچھ آرثو ڈیکس بھی ہیں ان کے بڑے قبیلوں میں جن کو بریرہ ڈوس کہا جاتا ہے ان میں روانجی، دیدن، پھپوتے، جند، حریم، سوہتے، آہرے، کمبو، بیڈھم، مردہنس، بہلم، علیمی، بھٹی، چوہان، پنڈور اور گل شامل ہیں پنو سورج بنسی راجپوت ماخص کا دعوے دار ایک جٹ قبیلہ ہے وہ بالخصوص عمرت سر اور گرداسپور میں ملتے ہیں لیکن سیال کوٹ میں بھی ان کے اپنے پانچ گاؤں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اجداد غزنی سے آئے تھے یہ ایک اور کہانی کے مطابق ہندوستان سے عمرت سر کے پنووں کے مطابق ان کی پہلی آبادی عرب کوٹ تھی مگر یہ بتانے سے کاثر ہیں کہ عرب کوٹ کس جگہ تھا اور اولکھ کے قرابت دار لگتے ہیں وہ لدھیانہ میں بھی ملتے ہیں جہاں شادی کے موقع پر دلہے کا چچا یا بڑا بھائی ایک کلہاڑے یا تلوار سے جنڈی کی ڈالی کارتا ہے تب دلہا اور دلہن ان ڈالیوں سے ایک دوسرے کو مار کر کھیلتے ہیں پوجہ کی اشیاء برہمن کے حوالے کی جاتی ہیں پنو گورو رام رائے کی پوجہ کرتے ہیں گائے یا بھینس کے اولین دودھ سے حاصل ہونے والا گھی دودھ سمت دسمے روز گرو کے نام پر ایک سکھ کو دیا جاتا ہے گرووں کا ڈیرہ خیر پور میں آباد ہے اندیر ان کا تعلق دیمہ شاہی نسل سے لگتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹار کہا جاتا ہے سات سو سال اس قبیلے کی تمام یادیں اپنے ساتھ ہی بھاگے لے گیا جو کبھی گریوں کی گیتوں کا نہائیت مایا ناز موضوع ہوا کرتا تھا وہ دہلی کے چوہنوں کے نہائیت طاقتور منصب دار تھے اور پرتھوی راج کی سرقدگی میں پندیر نے لاہور سرحد کے قریب پناہ لی پنجاب کے پندیر کا اثر مرکزی مقام کرنار اور امبالہ تھا نیسر اور کورو کشتیر تھا جس کے مقامی صدر مقام پونٹری رمبا ہابڑی پونٹرک تھے لیکن رانہ ہر رائے کی قیادت میں چوہان نے انہیں بے دخل کر دیا اور زیادہ تارے حصہ جمنا سے پرے کو فرار ہو گیا لیکن وہ اب بھی کرنال کے اندر پرگنہ اور امبالہ کے ملحقہ حصوں میں ملتے ہیں تاگہ دہلی اور کرنال کے جمنا خادر صوبے کا وہ واحد حصہ جہاں وہ پائے گئے کہ تاگہ بلحاصل گور برہمن بتائے جاتے ہیں اور ان کا مجودہ نام اس وجہ سے پڑ گیا کہ انہوں نے پروہیتی کام تیاغ دیئے اور زراد کا پیشہ اختیار کیا اور وہاں پر انہیں ایک ممکنہ سیتھین نسل تکون یعنی تاکاس سے تشبیح دی گئی جن کا ٹوٹم سام تھا اور راجہ جنم جایا کے ہاتھوں جس کی برادری کی یاد فرما روا کے ناک کی قربانی کی روایت میں تازہ کی جاتی ہے ان کا تعلق ہریانہ سے جوڑنے کے بارے میں سر ایچ ایلڈ کو درپیش مشکل شاید اس حقیقت میں واضح ہوتی ہے کہ وہ ہریانہ کی سرحد میں جنڈ میں سفید ون کو قربانگاہ بتاتے ہیں اور قصبے کا نام سام سے معخوض ہونا بائید القیاس نہیں تاگہ بالائی وادی خادر کے قدیم ترین بشندے ہیں ایسے دہاتم اعباد جو اپنے نواہ کی نسبت زیادہ طویل عرصہ تک تبدیلی کی لہر سے محفوظ رہے ان کی سماجی حصیت برطر ہے وہ اپنی عورتوں کو خانہ نشین رکھتے ہیں لیکن برے کاشتگار ہیں خصوصا مسلمان تقریبا تین چتائی تداد نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ مقدس دھاگہ جنیوں نہیں پہنتے ہندو اب بھی پہنتے ہیں لیکن برہمن ان کے ساتھ شادی نہیں کرتے اور اپنے لیے عام انداز میں فرائض کی انجام دہی کے لیے برہمنوں کو ملازم رکھتے ہیں وہ غریب کاشتگار ہیں انہیں اسی خطے کے تاغوں یا مجرموں برہمنوں کے ساتھ بے افتیاد علیدہ کرنا چاہئے ان کی گوتوں میں بچس پراسی گوتم اور سروحہ شامل ہیں موسیقی